بسم اللہ الرحمن الرحیم عامل لیاکھر صاحب کے حوالے سے یہ خبر کہ ان کی قبر کھوٹ کے لاش نکال کے پھر اس لاش کو اگزیمن کہہ دیں نہیں کہ پوسٹ موٹم کی عادت ہے یہ بہت حیرت بھی ہوئی اور ظاہر ہے کہ افسوس بھی ہوا یہ خبر جان کے اب ظاہر ہے اس میں جو ایک عدالتی تقاضی ہے کسی عدالت کے خلاف کوئی بات تو ظاہر کوئی نہیں کرنی چاہیے نہ کر رہے ہیں لیکن یہ حیران کہ ان معاملوں میں ضرور ہے کہ اس سے پہلے ایک تو یہ کہ جو لواہقین ہیں جو بچے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ پوسٹ موٹم نہ کرایا جائے لیکن اس وقت فوقیت یا ترضی کس کی خواہش کو مل گئی ایک نامعلوم شخص کو جو کہ عدالت میں گیا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کہ کوئی خونی رشتہ نہیں شاید یہ ہے کہ جناب وہ آجائے خبروں مبروں میں آجائے کہ فلاں صاحب جائے وہ گئے ہیں عدالت میں استعداء لے کر یہ جو بھی مقصد ہے ایک صاحب گئے ہیں انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ قتل ہوا ہے اور جائیدات کے تنازے کی ویسے ہوا ہے تو اس بنا پر یہ احکامات دے دئیے گئے کہ قبر کھوٹ کے لاش نکال کے پوسٹ موٹم کرایا جائے حالکہ اس سے پہلے تو پوسٹ موٹم کے بغیر تو تفہین کی گئی وہ ظاہر اہل خانہ کی خواہش تھی بچوں کی خواہش تھی اور اس میں بھی برا قانونی کریکہ کار استعمال ہوا ہے یہ نہیں ہوا ہے کہ اہل خانہ نے یہ کہا کہ پوسٹ موٹم نہ کرایا جائے بچوں نے کہا کہ پوسٹ موٹم نہ کرایا جائے اور سامنے سے سٹیٹ کہتی رہی کہ نہیں پوسٹ موٹم کرایا جائے اور بچوں نے زبردستی وہ لاش لے کے دفنا دی ایسا نہیں ہوا ہے باقاعدہ پولس نہیں بلکہ مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد یہ عمل انجام پایا ہے تو مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد یعنی کہ عدالتی انوالمنٹ کے بعد عدالتی اجازت کے بعد ایک شخص کو دفنائے گیا اور ایک شخص جو کہ پبلک فگر ہے اس کو دفنائے گیا اور اب ایک دوسرا آرڈر یہ آگیا جو کہ ایک نامعلوم شخص کی بنیاد پر آیا ہے اور دوسری طرف بچوں کی یہ رائے ہے کل اس حوالے سے اب مزید ظاہرے کے جو کانونی طریقہ کار ہے وہ تو اپنایا جائے گا لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ مجھے بہت ہی امید اور یہ دعا ہے کہ اس حوالے سے ایسا ہی فیصلہ سامنے آئے گا جو کہ ان کے چاہنے والوں کے لئے اور پروپٹر آمیلیاقی صاحب کے اور ان کے بچوں کے لئے کوئی مزید تکلیف کا باعث نہیں بنے گا پاکستان میں بہت ساری ایسی ایکزیمبلز ہیں جس میں بڑے بڑے لوگوں کے پوسٹ مورٹم نہیں ہوئے بینج لیکن اس میں باقیدہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہل جائیں گے اگر یہ ہوا اور اگر ان کا پوسٹ مورٹم کرایا گیا تو ہمارے جذبات بہت ہرٹ ہوں گے اور پھر نہیں ہوا پوسٹ مورٹم لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے کہ عدالتی اس کے بعد یہ سائے کا سارا سلسلہ ہوا تو گزارش ہے حضرت عبداللہ شہعظی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے احاثے میں ایک قبر کی اس طرح قبر کشائی نہ کی جائے اور اب بس یہ موقع دے دیا جائے بچوں کو بھی کہ وہ صرف ان کے آگے کی منازل کی بہتری کے لئے دعائیں کریں نہ کہ ان چکروں ملچے رہیں